السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ پر ڈن لکھ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے زندگی بر مانگتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ زندگی بر اس کی دعاوں کو خبول کرتے رہتے ہیں لیکن اس انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو خبول کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نا اپنے طریقے سے ہماری دعاوں کو خبول کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہماری دعا خبول کر لی کہ یہاں ہم نے مانگی اور وہاں اللہ نے خبول کر لی جیسے مثال کے طور پہ آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری سیلوی کو ڈبل کر دے اور ابھی آپ آفیس گئے آپ کے بوس نے کہا کہ جناب نئے وزیر آزم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی ہے تو اس طریقے سے تھا تھا کر کے آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہو جائیں گی تو غیب پر ایمان ہی ختم ہو جائے گا پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سارے لوگ جائے نماز لے کر مسجد میں پہنچ جائیں گے اور بس اللہ تعالیٰ سے دعایں مانگتے رہیں گے سارا دن دعایں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو وہ ملتا ہے اے ہاں دعایں تو لازمی قبول ہوتی ہیں لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے دعاوں کو قبول کروں گا یعنی جو اللہ کا مقرر کردہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی مقرر کردہ وقت پہ ہی قبول کروں گا بس آپ نے جلدی نہیں کر اب اس کی ایک لمبی چوڑی فیرس دیئے ہے کہ دعایں کیسے قبول ہوتی ہیں بعض وقت ہم جو چیز مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہی چیز اسی طائم پہ ہمیں دے دیتے ہیں یا کچھ ہی دنوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں اور بعض زفع ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل یعنی اس کا متبادل ہمیں دے دیتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ ہمیں دے دیتے ہیں اور بعض زفع ایسا ہوتا ہے نہ آلٹرنیٹ ملتا ہے اور نہ ہی اس کا متبادل ملتا ہے بلکہ جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے بیٹی کیلئے دعا کی اپنے بچے کیلئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کو ٹھیک کر دے اب وہ آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا لیکن دوسرا بیٹا بیمار ہونا تھا تو اللہ نے اس سے اس وبا کو ٹال دیا یعنی کہ آپ نے اس بیٹی کیلئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو دوسرے بیٹی کے اوپر مصیبت آنے والی تھی بیماری آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اس بیماری کو ٹھال دیا تو جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے تو وہ مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے رہتے ہیں پتہ ہے ایک چیز پتہ ہے آپ کو کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس خدا نے یہ کہا کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور وہ نہ دے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے حیاء آتی ہے اللہ کو اب مثال کے طور پر ایک بڑے سیٹھ کے پاس کوئی بیکاری جاتا ہے اور اس سے پیسے مانگتا ہے اور وہ اس کو دھتکار دیتا ہے تو بیکاری کہیں گا نہ بھائی آپ کا نام تو بڑا سنا تھا کہ آپ بہت بڑے سخی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ حیاء آتی ہے کہ کوئی اللہ سے مانگے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اللہ تعالیٰ لازمی دیتا ہے تب ہی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ مانگتے بہت ہیں بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ ہر وقت مسلح پر بیٹھ کر مانگتے رہتے ہیں ملتا تو کچھ نہیں ہے مگر انہیں پتا ہے کہ بہت کچھ ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا خبول ہی نہیں کرتے مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے خبولیت کو آخرت کے لیے زخیرہ کر دیتے ہیں آپ یقین کریں جب آخرت میں ہماری دعائیں قبول ہوں گی نا اور جب اس دعا کا ریزلٹ ہم دیکھیں گے نتیجہ ہم دیکھیں گے تو تب ہم کہیں گے تب ہم یہ جستجور کریں گے یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش میری دنیا کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی ہوتی جب تک کہ ہم شکوانہ کریں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے ساری زندگی مانگتے رہے اللہ سے اب اس مانگنے کا بدلہ انہیں کیا ملا دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا عجیب بات ہے یا نہیں پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے اب دعا کیا قبول ہو رہی ہے کہت پڑ گیا کھانے پینے سے بھی گئے اب اس سے بڑی مشکل کیا کہ راشن لینے کے لیے بیجا مصر اپنے بیٹوں کو اب دوسرا بیٹا بھی گیا وہ بھی بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا اب روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی آپ کے اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی اللہ کی قسم آپ نے یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے آپ کی جان نہ چلی جائے تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا نہیں جب دوسرا بیٹا بھی سلا گیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اب آپ دیکھیں آنکھوں کی بینائی چلی گئی گر والے تانے دینے لگے کہ آپ کو ابھی تک یاد ہے یوسف کچھ چیزیں نہ انسان کے غیر اختیاری ہوتی ہیں اب اپنے اختیار سے غم کو یاد رکھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس پر سوچ رہی ہیں اس پر رو رہی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ نہیں دیں گے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ آپ کو ثواب ملتا ہے اب شریعت میں یہ حکم ہے کہ غم کو بھولو بھول جاؤ اس کو ایک ہی چیز کو لے کر مت بیٹھو لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت تھی اتنی محبت ظاہر ہے ان کے بیٹے میں خوبیاں جو اتنی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ان کو آگی جا کر پیغمبر بنائے گا اس لیے اتنی عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے وہ غم نہیں نکلا لیکن آپ نے اس غم کو لے کر زندگی گزار دی مگر کبھی بھی کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں میں نے اتنا صبر کیا ہے اور وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے کہ میرا تو دوسرا بیٹا بھی چلا گیا اب جب بیٹوں نے آکے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے ان کو رکھ لیا ہے اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ جیسے تم نے پہلے کہانی گھڑی تھی مجھے یقین ہے کہ تم اب بھی کہانی گھڑ رہے ہو حالانکہ اس دفعہ آپ کے بیٹے سچ بول رہے تھے چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پر بھی ایک لفظ ناشکری کا اپنی زبان سے نہیں نکالا بلکہ کیا کہا میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ مجھے تسلی دی رہا ہے کہ اسی میں خیر ہے اب ہمارا کام کیا ہے مانگنا یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مزاق اڑاتی ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے رہتی ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں تو ہمیں اس سے غرض ہی کیا ہے کہ رب کیسے دی رہا ہے ہمیں اس نے پابند بنا دیا ہے کہ مانگو اور اہلاللہ کو تو مزا اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا کہ مانگو پھر وہ نہ بھی دے مانگنا ہی ہمارے لئے سب کچھ ہے تو میں کیا بات عرض کر رہی تھی وہ بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مانگتے رہی مانگتے رہی پھر دوسرا بیٹا بھی چلا گیا اللہ تعالی نے وہ بیٹا بھی چھن لیا مگر کوئی بھی ایک بھی مایوسی کا لفظ ان کے زبان سے نہیں نکلا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ مسرسل اللہ سے دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا رہتا ہے تو اللہ خبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے چونکہ اس کو دعا خبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ یہ لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں مگر اللہ تعالی میری دعا خبول نہیں کرتا جیسے ماں صلی اللہ نقل کفر اگر یعقوب علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ اللہ میں تو کئی سال سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ میرا بیٹا ملزر مگر تو نے تو میرا دوسرا بیٹا بھی چھن لیا لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا خبول نہیں کرتا اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے ہیں جیسا کہ آج کا لوگ نکالتے ہیں زبان سے یہ تو ایک عام بات ہے تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا آپ نے اس کے بعد سے اللہ تعالی خبول کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس سے پہلا آپ کی دعا خبول ہو رہی تھی مگر اس الفاظ کا نکلنے کے بعد چونکہ آپ نے اس الفاظ کو بہت ہلکا سمجھ کر اپنی زبان سے ادا کر دیا کیونکہ اللہ کی طرازوں میں یہ کلمہ یہ چھوٹا سا جملہ بہت باری ہے اللہ تعالی کے غیز و غزب کو دعوت دینے کے لئے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تھانا دی رہی ہو کہ میں قبول نہیں کرتا اب آپ دیکھیں گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے عورت کہتی ہے نا حالکہ مرد کھلا کھلا کے تھک جاتا ہے مگر بیوی کہتی ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے ہی نہیں ہیں بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب تو میں واقعی اپنا ہاتھ تنگ کر کے دکھاؤں گا تو آپ نے اپنی زبان سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہو اور دعا کے خبولیت کو نہ دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی زبان سے شکوا نہیں کرنا تو اگر آپ کو اپنی کوئی دعا خبول کروانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان پر شکوا نہیں لانا اور اگر آپ کے زبان پر شکوا نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے اور یہی آپ کی دعا کے خبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے اور جہاں آپ کے زبان پر شکوا آ گیا تو آپ کے دعا کبھی خبول نہیں ہوگی تو جتنا بھی وقت لگ رہا ہے جتنی رفعہ بھی آپ مانگ رہی ہیں بس صبر کے ساتھ مانگتی رہیں اور کبھی بھی اپنی زبان پر شکوا نہ لائیں کہ اللہ تعالی میری دعا کو خبول نہیں کر رہی یا میں اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے اتنے ہفتوں سے اتنے مہینوں سے دعا مانگ رہی ہوں اور میری دعا خبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو جب آپ کے زبان پر شکوا نہیں آئے گا تو آپ یقین کریں یقین کریں آپ کی دعائیں ایسے خبول ہوں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا